امتحنات کے مطلق تعلیم کے حوالے سے اور تعلیمی داروں کے بندش اور تعلیمی داروں میں کرونا کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں جو بھی اپنے رکھتی آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 2020 میں کرونا کی وجہ سے تعلیمی داریں متاثر ہوئے 2021 میں بھی آپ کے امتحنات تخیر کا شگار ہوئے 2022 میں بھی ابھی کرونا کی وجہ سے جو حالات ہیں کافی تشفیشناک صورتحال ہے اور جو خطرناک حد تک کرونا کے جو کیسز ہیں وہ ابرتے ہوئے اور انہوں میں اضافہ دیکھنے کو بیلڈ رہا ہے اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے گزشتہ روز تمام جو بھی انسی اوسی کا اجلاس تھا جس میں وزرہ صحت وزرہ تعلیم نے شرکت کی تھی اور جس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ آئندہ 48 گھنٹوں میں جو تعلیمی اداروں میں ٹیسٹنگ کی جائے گی البتہ یہ تجویز سامنے آئی ہے کہ تین دن کے لیے تعلیمی اداروں کو بند رکھا جائے ہفتے میں اور تین دن کے لیے بغایہ دن کے لیے جو تعلیمی اداروں کو کھولا جائے اب اس حوالے سے حتمی فیصلہ جو ابھی جب سامنے آئے گا آپ کو لازمی بتائیں گے لیکن تا حال کوئی حتمی فیصلہ نہیں لیا جا سکا البتہ یہ تجویز سامنے آ رہی ہیں کچھ اور بھی تجویز ہیں جن میں سے ایک تجویز یہ بھی ہے کہ ہفتے میں تین دن کے لیے تعلیمی اداروں کو بند رکھا جائے تاکہ جو صورتی حال ہے اس سے نپٹا جا سکے اس کے علاوہ اسلام آباد کی سکولوں کے متعلق یہ تجویز سامنے آئی کہ سات دن کے لیے اسلام آباد میں جو سکولوں میں کلاسیز ہیں ان کو آن لائن کر دیا جائے تو آن لائن ایڈوکیشنل ایکٹیوٹیز کروائی جائیں اب اس حوالے سے جو بھی حتمی ڈسیننز لیے جائیں گے جب لیے جائیں گے جیسے لیے جائیں گے جس طرح انہ کے حوالے سے جو بھی انانشمنٹ کی جائے گی آپ کو لازمی طور پر مطلع کریں گے لیکن تھا حال آپ کو یہی بتانا لازمی تھا کہ اس کے علاوہ یہ بھی بات زیرے گوہ رہی کہ وہ تمام سکول جو کرونا ایسو پیس کے حوالے سے عمل درامد نہیں کر رہے کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کو فوری طور پر سٹیل کر دیا جائے گا یعنی جو ایسو پیس کے حوالے سے وہ آپ تمام سکولوں کو طلبہ کو اس حوالے سے پابند رہنے کا کہا جا رہا ہے کہ جو ایسو پیس گورنمنٹ کی جانب سے وزراء سید کی جانب سے سید حکام کی جانب سے بتائے گئے ہیں ان کو لازمی طور پر فالو کریں اس کے علاوہ جو احتیاطی تطبیر ہیں ان کو لازمی طور پر اپنائیں اور آپ کے علیمی اداروں کے مطلع جو فیصلہ ہے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران یا جب لیا جائے گا آپ کو لازمی طور پر اس سے مطلع کریں گے لیکن تحال جو کوئی فائنل ڈیسیئن نہیں لیا جا سکا البتہ جو تجویز ہے تین دن بند کرنے کی وہ لازمی سامنے آئی ہے اور اسلام آباد کے سکولوں کے متعلق یہ تجویز آئی ہے کہ سات دن کے لیے جو کلاسیز ہیں وہ آن لائن کروا دی جائیں اس حوالے سے جو بھی فائنل ڈیسیئن لیا جائے گا جو بھی حتمی فیصلہ لیا جائے گا موسیقی